السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دنیا کے اندر جو حالات جو پریشانی جو مصبت ہمارے اوپر آتی ہیں یہ ہمارے بدعمالیوں کے وجہ سے آتی ہیں کیونکہ آمال اللہ رب العزت نے جو آمال ہم کو دیئے ہیں یہ آمال آمالِ انبیاء ہے آمالِ نبوت ہے آمالِ ہدایت ہے اور آمالِ تربیت ہے تو جو آمال ہم کریں گے اس آمال کے وجہ سے اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست کریں گے اکثر لوگ جو حالات کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ حالات کو لے کر بیٹھے ہیں صبح دیکھو حالات شام دیکھو حالات حالات کے تذکرے کر رہے ہیں حالات کے تذکرے کرنے سے حالات دور نہیں ہوتے ہیں دوستو ہمیں شریعت میں اس چیز کو تلاش کرنا ہے کہ حالات کس وجہ سے دور ہوتے ہیں قرآن حدیث میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ حالات کا تعلق جو ہے وہ آمال سے ہے کہ ہم جب آمال کریں گے اللہ تعالی اس آمال کے برکت سے حالات کو دور کر دیں گے صحابہ اکرام کے زمانے میں جو حالات آتے تھے تو صحابہ اکرام آمال سے حالات کو بدلتے تھے اور آج ہم حالات کے تذکرے کر رہے ہیں اور آمال کو چھوڑے ہوئے ہیں تو آمال کر کرم حالات کو دور کریں جس سے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو حکومت کے بدل جانے سے مسلمانوں کے حالات تبدیل ہوگیں یہ حکومت آگئی تو ہم پریشان ہو جائیں گے یہ حکومت آگئی تو ہم ہمارے اوپر ظلم ہوگا میرے دوستو حکومت کے بدل جانے سے مسلمانوں کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے کیونکہ آمال کے بدلنے سے حالات بدلیں گے حضی شریف کے اندر آتا ہے کہ آمال حکم اموال حکم جیسے تمہارے آمال ہوں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے ہمارے آمال سے نظام کائنات تبدیل ہوتا ہے